محمد عمران سیول سربیت کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں گوگل سکیچپ کے ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم گوگل سکیچپ کے تیسرے پارٹ میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ پچھلے جو دو پارٹ سامنے بنائے تھے جو دو ٹوٹوریل سامنے بنائے تھے وہ آپ کو پسند آگئے ہوگے کام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک رویسٹ ہے کہ جن دو سنوی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جن دوست جب میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کرے گی تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن اس سے پچھلے لیسن میں ہم نے سیلیکشن ٹول ایریزر لائن ٹول اور آرک اور شیپس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھاتا اور تھوڑا بہت سیگنے کی کوشش کی تھی امید کرتا ہوں کہ وہ لیسن آپ کو پسند آگئے ہوں گے تو آج ہم ایک آسٹیپ آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں کچھ ٹرا کرتا ہوں لائن کی مطلب سے یہ میں نے ایک لائن ٹرا کر دی چلو اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں تک ٹرا کرتے ہیں اور اس کو یہاں تک کلوز کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک لائن ٹرا کر دی ایک قسم کے میرا ایک پلاٹ ہو گیا ہے اس کو میں ٹاپ سے ایک داری ہوا ٹاٹ کے میں اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ریکٹینگل پلاٹ کرتے ہیں توڑے سی آسانے ہو ریکٹینگل سے توڑی آسانے ہوگی یہ ہم نے ایک پلاٹ ڈرا کے سپوز یہ میرا ایک پلاٹ ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس پلاٹ میں یہ افسٹ کمانڈ نے ایف اس کے شارٹ کٹ کی ہے افسٹ یہاں سے بھی آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی اور کی بورٹ سے ایف پرس کر کے بھی اس کو آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ میرا ایک بونڈری ہے ایک پلاٹ کی اس کے میں نے بونڈری وال بنانا ہے کس طریقے سے بنا دیں جس طرح ہم آٹوکیٹ میں افسٹ لیتے ہیں او کی کمانڈ سے اس طرح اس میں ہم ایف کی کمانڈ ایکٹیویٹ کریں گے ایف پریس کر کے اور دیوار کو کلک کر کے اندر کی طرف لے کے جائیں گے یا باہر کی طرف جس طرف آپ کو چاہیے اس طرف لے کے جائیں گے یہاں ڈسٹنس میں یا جو میسج بار ہے اس میں آپ اس کے اپنے بھیلے بھی دے سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو ادھر کلک کر کے چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب یہ میرے پاس دو سرفیس بن گئے اگر اس کو سیلیشن ٹول میں کروں تو یہ میرے پاس ایک سرفیس ہے اور یہ میرے پاس دوسرا سرفیس ہے یہ ایک لائنڈ ہو گئی یہ دوسری اور یہ الگ الگ اب میں نے بائی ڈیمنشن افشل لینڈ تو ایف ایف پریس کرتا ہوں سوری میں اس کو پہلے سیلیٹ کروں ایف میں نے پریس کر دیا اور اس کو یہاں سے میں نائن انچ کی افشل لینڈ دیتا ہوں نائن انچ دیکھ گئی یہاں پہ میں نے انٹر کر دیا نائن انچ نائن انچ کی دیوار بن گئے اب اس کو میں سیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے اور اس کو میں باہر کی طرف فار ایزمپل اندر کی طرف دیتا ہوں بار انچ یا ایک فوٹ کی تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک افشل بن گئی ہے اس کو میں سیلیشن ٹول سے آپ کرتا ہوں آپ سے کمائنڈ کو ختم کرتا ہوں جو کمائنڈ بھی آپ ختم کرنا چاہیں ابسکر کی کمائنڈ سے بھی ختم ہو سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ سلیکشن ٹول کو سرٹ کر کے اس کمانڈ سے بہنے نکل کریں یہ تو ہمارے ہوگئے آپ سیٹ کی کمانڈ اس کے بعد جو ہمارے کمانڈ ہیں مووو آپ کو پتا ہے کہ موو کی کمانڈ سہم کیا کر سکتے ہیں تو موو سے آپ کسی بھی اپ ڈٹ کو پکڑ کے کسی بھی اپ ڈٹ کو سرٹ کر کے اس کو یہاں سے موو کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے موو ہوتا ہے اگر سنٹر سے پکڑے تو یہ اس طرح یہ موو ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ پش پل کی کمانڈ ہے پی اس کے شارٹ کٹ ہے پش پل کی کمانڈ پی دیکھیں جیسے میں نے پش پل یہ جس طرح ہم آٹوکیڈ میں ایکسٹروڈ کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ایکسٹروڈ کے جیسے ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے جب ہم ایک دیوار کو اوپر اٹھاتے ہیں یا کسی بھی چیز کو ایکسٹروڈ کرتے ہیں تو یہ تقریباً اسی طرح کا کام کرتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پرمانڈ سے باہر نکلا آگیا ہوں میں نے کیا ہے پی پریس کیا ہے تو یہ پرمانڈ یہاں سے بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ لارج طول بکس جو ہے ادھر سے بھی آپ اسے لے کریں اب جس سرف اس کو میں سلٹ کروں گا تو دیکھیں کہ آپ میں نے فرس کرے اس کو میں نیچے لے کے جاؤں یہ اوپر لے کے جاؤں یہ دیکھیں یہ ہوگا اگر یہ در سے میں ڈسٹنس دینا چاہوں تو ڈسٹنس بھی دے سکتا ہوں میں اس کو دیتا ہوں پانچ فیٹ یہ دیکھیں کہ پانچ فیٹ یہاں سے اوپر ایکسٹروڈ ہو گئی ہے یہاں اوپر کی طرف یہ دوسرے میں کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے دیتا ہوں دو پوائنٹ فائیو فیٹ تو یہ دیکھیں یہ ہو گئی اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چاروں طرف سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اوپر لگائے تھے وہ بیچ میں وہ ڈسٹنس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ڈسٹنس ہے تو یہ ہمارے پاس پش پل کی کمانڈ ہو گئی اور اس کے علاوہ ہو گئی ہمارے پاس یہ اوپر کی کمانڈ اور موو کی کمانڈ اگر آپ کرنا چاہے تو یہاں سے آپ ایک سرکل ڈرہ کریں سرکل میں ڈرہ کر دیا اس کو سرکل کر دے یہاں سے آپ موو کریں اس کو سرکل کر کے یہاں سے آپ موو کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھنے ہاں سے یہ در آپ موو کرنا چاہے اس کو موو کر سکتے ہیں اگر اس کو میں پش پل سے کروں تو پھر یہ دیکھیں پھر یہ موو نہیں ہوگا پھر یہ اس طرح سے پھر یہ وہ ہی وہ کمانڈ دے گا جو ہمارے پش پل کے کمانڈ دے رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایچ سے سرکل کر کے اس کو موکر لیا کریں سلیٹ سلیٹ چلیں اس کو یہاں سے سلیٹ کریں اور یہاں سے اس کو ڈیجٹ کریں تشپل کی کمانڈ ایکی دن آپ کو سمجھ آگئے یہ زبطرس قسم کا کمانڈ ہے جو ایکسٹروٹ کے ذریعے ہم استعمال کرتے ہیں میں یہاں سے کچھ اور اس کو یوز کرتا ہوں مزید اس کو یہاں سے میں ڈیجٹ کر لیتا ہوں میں کچھ دیواریں بناتا ہوں لینڈ ٹول کی مدد سے یہ میں نے ایک دیوار بنائی یہ میں نے دوسری دیوار بنائی یہ تیسری اور یہ میں نے چوتی اب یہاں سے میں ایک اور دیوار بنا لیتا ہوں یہ سیکنڈ یہ ترڈ اور یہ یہاں سے یہ کلوز ہو گیا اب میں یہاں سے میک سمجھ یہ رسکیج بنا رہا ہوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ ایک انیون سی لینے پلات ہو رہی ہیں یہ میں نے آپ ایک فرزمپل ایک کمرہ بنا دیا ہے یہ آپ کے میں شاید ایک چھوٹا سا ایک کمرہ بنا لوں یہ اس کی دوسری دیوار ہو گئی اس کو آپ یہاں سے پلوز کریں اور اس کو آپ یہاں سے اس کو یہاں سے اور اس کو یہاں سے یہاں میں ایک اور چھوٹا سا اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں لائن دیگرمان ایکٹیویٹ کر کے میں یہاں سے لائنڈ رہا کرتا ہوں چھوٹی سی کوئی بھی یہ رسکیج بنا رہا ہوں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ میں کوئی ڈیزین نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں اس کو ڈیزین کر سکتا ہوں کیونکہ میں ارکیٹیک نہیں ہوں پروفیشنلی طور پر میں ایک سرویر ہوں لیکن یہ جس ایک شوک کی وجہ سے میں سیکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس لئے اگر آپ ٹرینگ پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے یا آپ کو یہ کوئی مزاک لگ رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں یہ میں نے فار ایزمپل ایک ڈرا کر دی ہے ایک پلات ہو گیا یا کچھ بھی آپ اس کو سمجھ لیں ابھی میں اس کو پش پور کی کمانڈ سے یہ اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو یہ دس فٹ میں نے یہ اٹھا دیا اور ٹین فٹ میں نے یہ اٹھا دیا ساری یہ باہر کی طرف یہ ٹین فٹ یہ ہو گیا ٹین فٹ یہ میں کوئی بات دیں یہ سرفس کو اٹھائے گا یہ لائن کو ایکسٹرود نہیں کرے گا ٹین فٹ یہ ہو گیا ٹین فٹ یہ اور ٹین فٹ یہ ہو گیا یہاں سے آپ اس کو بھی ٹین فٹ کار سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ یہاں سے تو یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس آپ آفیس ٹائپ سمجھیں کیون ٹائپ چوز آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو آپ سمجھنا چاہے آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ دو کمانڈیں ہمیں سی چین شاہ اللہ سمجھ کرتا ہوں پوش پور کمانڈ اپسٹ کمانڈ آپ روٹیٹ کی کمانڈ توڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ روٹیٹ کا ہمارے پاس کمانڈ اس کو میں ڈیجیٹ کر لیتا ہوں اب یہ ہم روٹیٹ کی کمانڈ کے بارے میں توڑا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میں کوئی بھی اپجل بنا لیتا ہوں یہاں پہ اس کو دیکھیں کہ سپوز میں نے کوئی بھی اپجل بنا دیا ہے تو آپ اس کو روٹیٹ کریں یہاں سے پہلے آپ کو سالٹ کریں سوری آپ کو سالٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو روٹیٹ کریں کسی بھی جگہ سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہئے تو یہاں سے اینگل بھی دے سکتے ہیں میں اپنے پر اس کو نائنٹی انگل لیکن ہوں یہ نائنٹی پہ روٹیٹ ہو گیا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے سوٹ کریں تو یہ یہ جس جگہ پہ ہم click کریں گے اور اس کے بعد جس جگہ پہ click کریں گے یہ وہ ہمارا base plant ہو وہ laine جو ہمارے ہوگی وہ base lane ہوگی یہ دیکھیں میں نے پہلے اس جگہ پہ click کیا ہے اور اس کے بعد اس جگہ پہ تو یہ اس لحان کے گرد یہ روٹیٹ کریں گا دیکھیں میں دوبارہ دیکھو اس کو میں یہاں سے کلک کرتا ہوں اور سیکنڈ میں اس پارٹ پہ کلک کرتا ہوں دے دیکھیں اس لحان کے گرد یہ روٹیٹ ہو رہا ہے آپ اس کو میں آج جب گرد دیکھیں first point اور second point کے جم ہم کلک کریں گے تو یہ وہ ہماری best لحان ہوئی اس کے گرد یہ گرد یہ روٹیٹ کرے گا تو آج ہم نے چار کمالے سیکھی ہیں نمبر ایک ہم نے سیکھا ہے افسیٹ کمانڈ افسیٹ کے ذریعے ہم پہلے ہم نے سیکھا ہے افسیٹ افسیٹ کمانڈ ہم نے سیکھا ہے افسیٹ کم کسے لگائیں گے ایف شارٹ کٹ کی ہے افسیٹ کو سلٹ کریں اور جتنا افسیٹ آپ کو چاہیے یا آپ میسیج بار میں افسیٹ دے دیں اب اس کو میسیج بار میں افسیٹ دے سکتے ہیں اگر آپ اس کو دیں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں اس کو میں پانچ دیتا ہوں اس کو میں دس دیتا ہوں یہ ہمارے افسیٹ کمانڈ ہوں گیا سیکنڈ ہماری پاس جو کمانڈے ہو موکی کمانڈے موکی ہمارا سر فیس اٹھائے گا اگر ہم نے کوئی سارفیس بنایا ہے تو سارفیس ہوگا اور اگر ہمارے پاس کوئی سرکر وغیرہ ہو تو پھر اس کو بھی یہ ادھر سے آپ موگی کمانڈ اپلائی کر کے اس کو یہاں سے آپ موگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم نے پش پول دیکھا ہے پش پول زبادہ اس کے کمانڈ اس کے ذریعے سے ہم اسکروٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ روٹیٹ کے کمانڈ روٹیٹ کے ذریعے سے آپ دو جگہ پر کلک کریں گے تو بیس لینڈ سے روٹیٹ ہوگا اور ایک چیز ہماری رہ گئی ہے وہ بھی اس چپٹر میں ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فارزیمپل میں نے ایک باکس بنایا اس کو یہاں سے میں نے پش پول کیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے اس سبجٹ کو میں یہاں سے سیلیکشن ٹول سے سیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہ سکیل سکیل کے ذریعے سے آپ اس کو کم بڑا چوٹا آگے پیچھے جذہ سے آپ کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاں سے آپ اس کو بڑا چھوٹا جس طرح آپ کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں نیچے سے آپ کرنا چاہے اوپر سے بھیٹ سے دائیں سے بائیں سے جذہ سے آپ کرنا چاہے تو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا بہت زبردست قسم کا مجھے تو زیادی طور پر بہت اچھا لگا ہے کیونکہ بہت ایزی ہے سیول 3D کے مقابلے میں آٹو کیڈ یا ریویٹ کے مقابلے میں یہ پروگرام 3D کے لیے بہت ایزی ہے تو انشاءاللہ نیکس چپٹر میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ